ہاٹ ایشو بلوچستان خون آلود ہے اور اس پر ہم بات کریں گے پچھلے ہفتے بلوچستان میں پانچ جگہوں پر پانچ صلاح میں بیق وقت حملے کیا گیا بہت سارے جس میں ایک واقعے میں صرف تئیس پنجابی مسافروں کو ان کا شناختی کا دیکھ کر بسوں سے اتا کر قتل کر دیا گیا اس کے علاوہ مکران ڈویئن میں بھی کوئٹا میں بھی خوزار میں گوادر میں ہمیں پچھلے ایک سال سے بہت سارے ہم ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں دہشتگردی کے جس میں دہشتگرد تنظیمیں جو ہیں وہ لسانی بنیادوں پر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں حملے کیا جا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک ناراض بلوچ ایلمنٹ ہے جو کہ ابھی بھی آئین اور قانون کی بات کرتا ہے لیکن ان کی بات سنی نہیں جا رہی ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کرپشن بہت زیادہ ہے بلوچستان میں اور سیاسی جو نمائندگی ہونی چاہیے اصل سیاسی نمائندگی وہ نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے بلوچستان کا وہ مزید گمبیر ہوتا جا رہا ہے جو کچھ بلوچستان میں ہوا اس نے صرف بلوچستان کو نہیں ہلایا بلکہ اس نے پورے پاکستان کو ہلا دیا ہے اور اس پر وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب کا یہ بیان بلوچستان تو ایک ایسیچو کی مار ہے یہ بہت ہی لوگوں کا خیال ہے کہ انٹسنسٹیف بیان ہے حساس شخص ایسا بیان دے نہیں سکتا ہمیں جوئن کیا ہے آگا شاہزیب دورانی صاحب نے جو سینیٹر پاکستان مسلم رینگنون سے آپ کا تعلق ہے دورانی صاحب سلام علیکم والیکم اسلام آپ بتائیے گا بلوچستان میں جو کچھ ہوا آپ بھی ظاہرہ اس پر دھکی ہوں گے ہم بھی ہیں حل کدر ہے اگر ہم جب تک اصلی عوامی نمائندوں کو ایک ماہ اقتدار نہیں دیتے کیا یہ خون کا سفر خون کے دائرے کا سفر جاری رہے گا اسی طرح جی تینکیو میری مچ فور ہیونگ مین دے شو یہ کچھ دن پہلے چھبیس اگرس کی رات کو ایک بڑا دل خراش پاکیا جو ہے وہ پیش آیا جس میں کافی سارے جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ میں ہمارے جو ہے وہ ایک ٹروریسٹ ایکٹیویٹی کنڈکٹ ہوئی اور اس میں ہم سیویلینز بھی شہید ہوئے کچھ ہمارے ایڈمیسٹریشن کے بھی لوگ تھے کچھ لو انفورسمنٹ ایجنسی کے بھی تھے اب سار صاحب اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے یہ تو بقاعدہ جنگ لگ رہی تھی جس لیول پہ یہ ہوا ہے اور بیرونی امداد کے بغیر یہ شاید ممکن بھی نہ ہو آپ بالکل درست کیا رہے ہیں اسی لئے میں نے آپ کو کہا کہ سب کو دیکھنے کے لیے یہ آج کا ایک مسئلہ نہیں دیکھیں بلوستان میں یہ واقعات پچھلے دو سال سے سپیشلی ویسے تو پچھلے پانچ سال سے لیکن پچھلے دو سال سے کچھ زیادہ عروج پہ آ گئے ہیں تو اس مسئلے کے امیتے ہمیں جانا پڑے گا دیکھیں جس طرح آپ جب تک آپ کسی مسئلے کا ڈائیگنوز نہیں کر سکتے کہ بیماری ہے کہ آپ اسے ایڈنٹیفائی نہیں کرتے آپ سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ سے اس کا حل نہیں نکال سکتے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا زیادہ کیونکہ اتنا وقت ہمارے پاس ہے اور میں صرف آپ کو ایک ریسنٹ ہسٹری سے اس کی کہانی شروع کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بکٹی صاحب کا انسیڈنٹ اٹھتا ہے میں پچھلے بیس سال کی بات کر رہا ہوں پچھلے بیس سال یا بیس پچیس سال میں جب یہ آپ کا ففت ویو انسرجنسی کی آئی یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ایک تو ایسی مختلف تھی باقی پچھلے چار ویوز سے لیکن آپ اس میں دیکھیں پچھلے پچیس سال سے ایک کانسٹنٹ نیریٹیو بیلڈنگ ہو رہی ہے ذہن سازی کی جا رہی تھی ہمارے یوت کی دیکھیں ہم یوت کی بات کرتے ہیں تو یوت جو ہے وہ پاکستان کی سکسٹی فائف پرسنٹ ہے اور اسی طرح بلوستان کی بھی سکسٹی فائف پرسنٹ ہے بلوستان میں یہ سکسٹی فائف پرسنٹ تقریباً کوئی اٹھتر لاک کی آبادی بنتی ہے تو اس اٹھتر لاکھ کو جس کو ہم جنریشن زی کہتے ہیں جو نوے کی دہائی میں پیدا ہوئی ہے یہ جنریشن اس جنریشن کو پچیس سال صبح دوپیر شام رات ایک ہی بات جو ہے نا ان کے کانسٹنٹ نیریٹیو بیلڈنگ کی بامارٹمنٹ ہوئی ان کی اوپر بلکہ ہم مارکٹنگ سائکالوجی میں ایک ٹائم یوز کرتے ہیں پوزیشننگ کہ آپ نے دماغ کے ذہن میں جو ہے نا وہ جس کو ہم برین واشنگ کہتے ہیں ذہن میں وہ باہر ڈالی جاتی ہے کہ چادر چاردیواری کی پامالی سائل بسائل کی لوٹ مار آپ کے جو ہے نا وہ اساسے وہ لے گئے ہیں ریکوڈک لے گئے گوادر لے گئے آپ کو لوٹ لیا آپ کی حق ادا نہیں کیا جا رہا تو جو آج کی یوت جو کہ وہاں پہ اٹھتر لاکھ اس سے زیادہ پچھلی ہسٹری موجود نہیں ہے اب وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے اس کی وجہ سے ہوا کیا دوہزار تیرہ میں حالات اس سے کہیں زیادہ خراب تھے لیکن دوہزار تیرہ کے بعد ایک ڈیسیجن ہوا جس میں حکومت وقت نے ایک کلینزنگ کا ایک سینٹیشن کا جو ہے نا وہ پروگرام شروع کیا جس میں کافی حد تک ہمارے جو ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ شہید ہوئے لیکن دوہزار اٹھارہ تک کافی حد تک اس مسئلے پہ کنٹرول پایا گیا اور یہ جو ٹیررنسٹ بینڈ آؤٹفٹس تھے ان کی لوگ تھے ان کو ایک طرح سے جو ان کی گرفت تھی وہ بلکل ختم ہو گئے اور وہ بھاکے جو کچھ ایران چلے گئے کچھ افغانستان چلے گئے اور کچھ جو ہے وہ ہائیبرنیشن میں چلے گئے اور اکثر یہ جو ہم کہ سنتے ہیں جو میسنگ پرسن یہ پچھلے دن میں آپ کو اندازہ ہوگا یہ بیلا کے حملے میں جو ہے وہ ایک شخص جس کی بڑھنڈو را پیٹ رہے تھے کہ میسنگ پرسن وہ خود ایک ٹیررسٹ گروپ میں وہ مارا گیا تو دو ہزار اٹھارہ تک بڑی جو ہے نا کلینزنگ ہوئی اچھا اس سارے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی مسئلے مسائل یا ٹیررسٹ کی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس طرح کی مومنٹ کیلئے ہمیشہ سے آپ دیکھیں پہلے آپ کا جو فیز جو پہلا آتا ہے وہ ہمیشہ کلینزنگ کا آتا ہے وہ آپ کی سینیٹیشن کا ہوتا ہے ایڈیگیشن کا ہوتا ہے اس کو ایلیمنیشن کا اس کے بعد آپ کا جو سیکنڈ فیز آتا ہے that is rebuilding and empowering اب rebuild 18 تک تو یہ ہوتا رہا اب 2018 میں ہم سب کو پتا ہے جو شخص اس وقت کوٹ مارشل فیز کر رہے ہیں انہوں نے ایک political engineering کی اور elected حکومت کو بلوستان میں انہوں نے گرا دیا اس کے بعد ایک رات و رات ایک پارٹی بنی پھر اس کے بعد کیونکہ political circles میں بھی انسیکیورٹی آگئی کہ آیا کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں 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 sorry I am interrupting you تھوڑا سا آپ کی یاد داشت کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کا کوٹ مارشل ہو رہا ہے اس کا نام تو ہے جنرل فیز لیکن جو بلوستان میں حکومت گرائی گئی اور اس کے بعد وہاں پہ جو کور کمانڈر تھے اس وقت کے اور اس کے بعد جو کور کمانڈرہ ہیں کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ ملک کے مفاد میں کیا چیز ہے یہ سینٹیشن کے بعد آپ ری ویلننگ چاہیے تو 2018 کے بعد سے جو کچھ ہوتا رہا پروپیگنڈا کی آپ نے بات کی ہے اس شروع میں پروپیگنڈا میں کن کا قبضہ تھا کون پروپیگنڈا کا کنٹرول کر رہا تھا کون اس ریاست کو یارگمال بنا کے بچوں کے ذہنوں میں نفرت بھر رہا تھا یا اس کو کونٹر کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی ان کے خلاف تو کاروائی کوئی نہیں ہوئی ابھی تک آپ نہیں سمجھتے ان کو بھی کٹارے میں لانا چاہیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی یہ ایک اکاونٹیبلیٹی کا پروسس ہے اور یہ سب کے خلاف ہونا چاہیے اور سب کے جو جو اس میں انوالف تھے ان سب کو لانا چاہیے لیکن میں آپ کو صرف وہ پتا رہا ہوں کہ یہ آپ نے کہا اس میں حل یا اس میں یہ مسئلہ کیوں ہیں دیکھیں اس کے بعد ایک political uncertainty uncertainty کے بعد ایک governance governance کا ایک issue آیا اس میں ایک bad governance کی جو ہے نا جام صاحب جب تک موجود تھے تو پھر بھی کچھ بہتر حال آتے لیکن اس کے بعد جب پھر سے جو ہے نا جنرل فیض نے ایک اور پھر ایک political engineering کی اور ایک اور شخص کو ہمارے جو ہے نا بیزنجر صاحب کو وہ لے آئے اور حکومت بنائی تو ان کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے وہ ایک بڑا bad governance کا period تھا اب اس bad governance کے period میں ویسی جو ہیں وہ لوگ کچھ خفا تھے ہمارے جو civilians تھے جن کی narrative constant bombardment ہو رہی تھی جن کو ورغل آیا جا رہا تھا اب اس bad governance کے period میں جو hibernate کر رہے تھے یہ insurgents یہ سب نیشنلس تھے یہ دوبارہ جب نے آپ کو restructure کر کے اپنی strength regain کر کے یہ دوبارہ سے ہمارے شہروں کی طرف بڑھے اور پھر سے انہوں نے اپنی کاروائیاں شروع کی اچھا جب انہوں نے کاروائیاں شروع کی تو اب آپ آسا ایسا دیکھیں یہ ایک ویسی ایک nursery بن چکی تھی پچیس سال سے constantly جس نوجوان کے عمر 26 سال 28 سال ہے اسے ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے تو ان کی طرف سے بھی sympathies بڑھتی گئیں ان کی لئے جب sympathies بڑھتی گئیں تو یہ بھی ایک front foot پہ آکے انہوں نے اپنی ایکٹیوٹیز شروع کی اب آپ نے کہا جیس میں حل حل جو ہیں وہ یہی ہے کہ جب تک دیکھیں پہلے تو آپ نے eradication اور پھر سے وہ ایک sanitation کا process شروع کرنا ہے میں ایک sanitation کا process کی بیماری سے تو یہ کیا اب میں امیشہ سانیٹیشن کرتے ہیں پوری قوم کی افضل ہوتی میں اگر سوال کرنے کینسر کا مریض ہو کینسر کی بات ہی کر لیتے ہیں کینسر کی بات کر لیتے ہیں کیمو کی گئی آپ کہنے دوزہ تیزہ سٹھارہ تک پھر ایسے لالچی لوگ آ جاتے ہیں کرپ لوگ آ جاتے ہیں جو ساری sanitation کی کیے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں آرام سے یاشی کی زندگی گزارتے ہیں تو قوم سفر کرتی رہے قوم ان کی میں کیا میرے موہ سے لفظ کوئی اور نکلیں لگا تھا ان کی اس بدنیتی کا خمیازہ قوم بگتتی رہے کب تک بگتتی رہے آپ اس کا جواب دیں اور کیوں بگتے ہیں افصار صاحب یہی تو ہمارا علمیہ ہے دیکھیں یہاں پہ تم صرف بلوستان کی بات کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم کے پی کی بات کر رہے تھے کہ جنس یہ طالبان واپس کیسے آئی یہاں پر کون جو ہم نے جتنے ہمارے لائن فورسمنٹ سیویلینز وہ شہید ہوئے تو یہی تو ہمارا علمیہ ہے جس میں ہم ایک شخص آ جاتا ہے وہ شخص ملکی مفاد تو دور کی بات ہے مدلہ وہ تو بدنیتی پر مبنی تھے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی اکاؤنٹی بلیٹی ہونی چاہیے ایک اچھی پیش رفد ہے کہ ایک انسٹویشن نے اپنی اکاؤنٹی بلیٹی شروع کر دی ہے اور اپنے گھر سے شروع کی ہے انہوں نے یہ اکاؤنٹی بلیٹی اور یہی ہوں دیکھیں جب تک جو لوگ ان طرح کے انسٹویشن کے لیے اس طرح کے واقعات کے لیے اور اس طرح کے ایکٹیوٹیز کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی اکاؤنٹی بلیٹی ہونی چاہیے انہیں کٹھےرے میں کھڑا کرنا چاہیے ان پر ذمہ داری آئیت میں اس کے ہمیشہ تشبیح دیتا ہوں کینسر سے اس کا بڑا سانٹیفک ایک طریقہ ہے جب آپ کو کسی کینسر ڈائیگنوز ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی سرجری کرتے اس حصے کی تو آپ کو اس سرجری کے لیے سینٹیشن کرنی پڑے گی اس حصے کا ریموول اس کینسر کی ریموول بہت ضروری ہے جس کو ہم ہم ہمیشہ سے جس کو ایلیمنیشن کا یا ایک سرجیکل سٹائک یا سرجیکل آپریشن کی بات کرتے ہیں اس کے بعد جو فیز ٹو ہے اگر آپ کو پتا ہوگا تو جس طرح ایک کینسر پیشنٹ پہ کیمو کی جاتی ہے اسی طرح آپ کو جو کہتے جی آپ نے اگلے چھ مہینے یا آٹھ مہینے یا سال آپ نے کیمو کرنی اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کوئی باقی ماندہ کوئی سیلز سکیمو کے موجود ہیں کوئی انسرجنٹس موجود ہیں کوئی ایکٹیویٹیون کی ہے تو آپ ان کو بلکل ہی ایریڈکیشن کی طرف جاتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کا ثرڈ فیز سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سار صاحب جو سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اس میں وہ ہے آپ کی دیکھیں ایمیونٹی ایمیونٹی ری گیننگ کرنا کوئی بھی کوئی بھی law enforcement نہیں تو ہماری جو اٹھتر اللہ کی جو یوت ہے اس کو آپ نے ایڈوکیٹ کرنا ہے آپ نے انہیں ایکسپوشر دینا ہے اور آپ نے ان کو ایمپورٹ کرنا ہے کیونکہ تب ہی ان کے ذہن سے یہ بات نکلے گی کہ ہمارے ساتھ کوئی بلکل بلکل شکریہ آگا صاحب ہم سے بات کرنے کا اور آپ نے سنا کتنی دکھ بری کہانی تھی اور ایک ایسے گروہ کی جو خود غرض تھا لالچی تھا اور پیرسے کی لالچ میں اندھ تھا ملک کے مفاد کو نہیں دیکھا اپنے ذاتی اور گروہ مفاد کو دیکھا ہمارا اگلا سیگمنٹ ایڈیٹوریل اسی پر ہوگا ایک چھوڑی سبریک کے بعد اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہے بلوچستان پہ کہ وہاں باپ کے تھپڑ کی ضرورت ہے یا ماں کی محبت کی یا ماں کی جب کی جسے کہتے ہیں اور اس کا خیال ہمارے دل میں اس لیے ہے اور ایڈیٹوریل آج کے اس لیے ہے کہ مہرنگ بلوچ جو بلوک یکجہتی کمیٹی بلوچستان بلوچستان میں غیر مسلح سویلین کے خلاف جو کاروائیاں ہوئی ہیں اس پہ جو تنقید ہوئی ہے میں یہ ٹویٹ میرا اس کے بارے میں ہے اور ہم انہوں نے اپنی کمیٹمنٹ شو کی ہے کہ وہ پورمن ایکٹیویسٹ ہیں پورمن جدو جہت کرتے ہیں اور انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے کسی بھی قسم کی تشدد کی چاہے اس کا تعلق کسی بھی نسلی لسانی یا سیاسی گروہ یا مذہبی گروہ سے ہو اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک حل بھی تجویز کیا ہے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ بلوچستان میں رول آف لاؤ ہو کانون کی حکمرانی ہو اور جو لوگ طاقت میں ہیں ان کو یہ نہیں چاہتے کیونکہ اس سے ان کی جو گرپ ہے اقتدار پر وہ مضبوط رہتی ہے ان کے اسٹویٹ کے بعد ایک بیس شروع ہو چکی ہے پاکستان میں خاص طرح سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ایڈیٹرول سے پہلے ہمارے آٹ بلوچستان کے اٹھتر لاکھ نوجوان ان کو جس طرح ان کے ذہن کو گندہ کیا گیا اور جس وقت ان کے ذہن کو گندہ پنجاب کے خلاف کیا جا رہا تھا اس وقت پنجاب میں طاقتور لوگ پنجابی ذہن کو بھی خراب کر رہے تھے لیکن ریاست کے پیسے سے وہ ریاست کے ریسورس جو بلوچستان میں نوجوانوں کو ان کا ذہن صحیح کرنے پہ خرچ کیا جارے چاہیئے تھے انہوں نے بتایا کہ دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک وہاں سٹیبلیٹی آگئی تھی سینیٹرائزیشن ہو چکی تھی کیونکہ ڈاکٹر عبد المالی کا ڈائی سال کا عرصہ وہاں اقتدار کا بہت اچھا تھا لیکن پھر فیض آگیا فیض کے ساتھ اس کے چیلے آگئے اور اس گروہ نے جس گروہ کے ابھی بھی کچھ لوگ بہت پرسکون زندگی اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے بلوچستان کو تباہ کیا ان کے لالچ نے وہ سونے کے بچڑے کے پجاری جو اپنے پیسے کی خاطر اپنے گروہی اور ذاتی مفاد کی خاطر جنہوں نے بلوچستان میں سیاسی آدم استحکام پیدا کیا کرپ لوگوں کو لانکے بلوچستان کے حکومت میں بٹھایا ان کو سپورٹ کیا ان کو چلایا اور آج بلوچستان میں جو خون ہے ان کے ہاتھوں پر بھی ہے اس پورے گروپ کے ہاتھوں پر بھی ہے اور یہ بلوچستان کا جو خون ہے یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت ایک خطرناک چیز ہے اس نے پاکستانی کو ہلا دیا ہے اور اگر پاکستان کو بچانا ہے بلوچستان کو واپس قومی دارے میں لانا ہے تو ان لالچی اور خود غرض لوگوں کو جنہوں نے بلوچستان میں سیاسی ادم استحکام پیدا کیا جنہوں نے بلوچستان کے لوگوں کو ان کے اصل حکمرانوں سے محروم رکھا اپنے ذاتی لالچ کے لیے غرض کے لیے ان کو کٹیرے میں لائے جائے ان اٹھتر لاکھ بلوچ نوجوانوں کو تعلیم دی جائے روزگار دیا جائے امپاور کیا جائے اور ان کو قومی دھارے میں واپس لائے جائے رول آف لاکھ قائم کیا جائے بلوچستان میں تب بھی سب کے زخموں پر مرم ہوگا ونہ وہ لالچی لوگ وہ خود غرض لوگ وہ طاقت ور جو جا چکے ہیں اس ملک کا خون نکال کے وہ تو سکون سے رہیں گے یہ ملک سکون میں نہیں رہے سکون